اور وہیں پر چلے اب آگے پر جائیں گے جہاں پر شپیاں کی بات کریں زلاسپتال شپیاں کا جو ایک معاملہ ہے جہاں پر غیر حاضر ملازمین نے احتجاج آج کیا احتجاجی ملازمین کی طرف سے کہا گیا کہ جو سرکلر جاری کیا گیا ہے وہ بے بنیاد اسے قرار دیا ہے اور وہیں پر ایڈی سی نے ایک سو اکیاسی ملازمین کو غیر حاضر پایا اس کے بعد ایک سرکلر جاری کیا گیا اس کے بعد آج یہ احتجاج جو ہے شپیاں میں دیکھنے کو نیا زلاسپتال شپیاں میں جس طریقے سے کل ایڈی سی کی جانت سے چانک معاینہ کیا گیا جس دوران جہاں پر انہوں نے ایک سو اکیاسی ملازمین کو غیر حاضر پایا جن میں ڈاکٹر میجگل آفیسر شپیاں میں ایک ہسپتال کا معاملہ آیا تھا جہاں پر ایڈی سی نے ایک سو اکیاسی ملازمین کو غیر حاضر پایا جن میں ڈاکٹر میجگل آفیسر پیرا میجگل سٹاف اور دیگر ملازمین شامل ہیں ایڈی سی کی چارپ سے جب جو بائیومیٹرک حاضری جیک ملازمین کو غیر حاضر پایا جس کے بعد میجگل سپرینجنٹ سے غیر حاضر طلب کی گئی جبکہ کہا گیا کہ ملازمین کی غیر حاضری سے اسپتال آنے والے بیماریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس موقع پر ایک سرکولر بھی جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ بلاوجہ غیر حاضر ملازمین ایک دن کی تنخواہ کو کٹ کر ریڈ گروس سوسائٹی میں جمع کی جائے گی اور ملازمین کو تین دنوں میں جواب دینا ہوگا اور اس کے بعد آج ملازمین کی طرف سے احتجاج کیا گیا احتجاجی ملازمین نے جو ایک سرکولر کو بے بنیاد کرا دیا ہم نے جو یہ ڈرائیو شروع کیا ہے ان ملازمین کے خلاب جو لیٹ آتے ہیں کیونکہ ایک پریکٹس بنی ہوئی ہے it is not in district hospital it is in every office کی شروع رہا ہے کافی ملازمین لیٹ آتے ہیں کہ ملازمین لیٹ آتے ہیں and i issued an order پہلے کہ ہر کوئی ٹائم پہ آئے گا دس سے ساڑے جار بجے تک بھی آتے ہیں تو پہلا ہم نے جو کیا جو ہمارا آفس ہے منی سیکریٹری ڈسٹک کا ہیڈ آفس یہاں پہ ہم نے چیک کیا اور یہاں پہ کچھ ملازمین ہم نے دیکھا کہ لیٹ کا مرس تے ان کے خلاف ایکشن ہو then کافی شکایتیں آ رہی تھی کہ ہوسپٹلز میں لیٹ آتے ہیں پیشنٹ سفر کر رہے ہیں تو اس بارے میں میں نے اے ڈی سی صاحب کو کہا تھا کہ صبح دس بجے آپ اٹینڈنس چیک کیجئے کہ سارے ایویلیبل ہیں یا نہیں تو وہی انہوں نے چیک کیا تو میڈیکل سپریٹینٹ کے ساتھ تو کچھ وہاں پہ بائیومیٹرک ریپورٹ بھی لائی گئی اور ہارڈ کافی صاحب ریسٹر بھی لائی گئی ہیں جو ریپورٹ اے ڈی سی صاحب نے بنایا ہے تو اس کے حساب سے ہم نے وہ میڈیکل سپریٹینٹ کو ایک نوٹس نکالا کہ آپ اس پہ جواب دیجئے we have not taken action against anybody there is a process ایکشن تب ہوتا ہے جب کوئی پایا جائے کہ سچ میں یہ لیٹ آیا یا یہ ڈیوٹی پہ نہیں آ رہا ہے تو وہ سرک کیا گیا ہے ان کو دو دن کا ٹائم دیا کہ آپ اس پہ جواب دیجئے اگر میڈیکل سپریٹینٹ صاحب بلکل سیٹسفائے کہ ان کا ہنڈرڈ پرسنٹ جو سٹاف ہے جن کے سامنے بائیومیٹرک میں ایپسنٹ لکھا ہوا ہے they were available اور ان کو وہ دکھائی نہیں دیئے ہیں وہ ایک with reasons ہمیں بیج دیں گے تو if he is satisfied i don't have اور شام کو ساڑھے چار بجے کے بعد نکلنا ہے because i am paid for that and we are paid 24 into 7 یہ نہیں ہے کہ صبح دست سے ساڑھے چار سن رہے ہیں آپ ان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے اور اسی پر ہماری نمائندے ہمارے ساتھ ارشاد بھی شوپیا سے جوائن کر چکے ہیں تو چلیں ارشاد کے پاس چلیں گے ارشاد بتایا گئے جو پورا معاملہ ہے جو پر ایک طرف اوفیشل کی طرف سے بھی بیان آتا ہے اور دوسری طرف ملازبین کی طرف سے احتجاج کیا جاتا ہے جو پورا معاملہ ہے جو پورا معاملہ ہے ہے چامل بیٹ اور میں آپ کو بتا دوں ان کا یہ معنی ہے کہ یہاں پہ تکریباً دو سو مغلاج من ہے اور اس میں تکریباً جو ہے ایک تو اچھی مغلاج من جو ہے وہ آہ سٹ رہے اور اس کے بعد اس پہ جو ہے انکاوری ہم نے بٹھائی ہے اور جو آگر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ان کا کچھ کام ہے یا کنج جس جگہ پہ بیزی ہے تو ان کا بالکل جو ہے جس طریقے سے یہاں پہ آج صبح ڈاکٹروں نے پیلوٹر سے کیا ہے ان کا الزام یہ ہے کیا کیا بالکل یہ جو آگر نکلا ہے یہ بلکل ایک ٹھیک آرڈر نکلا ہے اور ہمارے ساتھ بلکل ہمارے مجھے پہ بات کرنے کے لئے موجود ہے امیلے شوپیان اٹھیکر شیبی رامو لین سے ہم جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ریزن کیا ہے آپ نے بھی یہاں پہ جو ہے دورکیا اور جانے کی کوشش کریں گے امیلے شوپیان سے ساتھ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی امیلے شوپیان کی تو اس کے ایک خود میں آپ کو دے رہا ہے موسیقی 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 ان کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا آپ نے سنا تو وہیں پر اب آگے بڑی